بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائی اور بہنوں جس انسان کو اللہ کا فضل مل گیا اس کے تمام غم دور ہو جائیں گے اس کے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے اس کی ولاد کے مسئلے حل ہو جائیں گے بیماریاں دور ہو جائیں گی غم پرشانیاں ختم ہو جائیں گے کس کے جس کو اللہ کا فضل مل گیا اللہ کا فضل کس وقت ملتا ہے آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورة الجمعہ میں فرمایا اے لوگو جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو پھر پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ اکبر تو جمعہ کی نماز کے بعد قرآن نے کہا وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فضل سے نوازتے ہیں تو میرے بائی اور بہنوں جو بندہ اللہ کا فضل چاہتا ہے اسے چاہیے جمعہ کی نماز کے بعد وہ جہاں بھی ہے بیٹھ جائے اللہ سے لو لگائے اللہ کا ذکر کرے قرآن پڑھ لے نفل پڑھ لے اور کچھ نہیں تو اپنے ہاتھ کو پھلا کر اپنی جولی کو پھلا کر اللہ سے باتے کرے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے اللہ سے مانگے اے میرے مالک تو نے قرآن میں کہا کہ جمعہ کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو وہ وقت ہوتا ہے جس وقت تو اپنے فضل سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اے کریم رب آج جمعہ بھی ہے میری جولی بھی پھیلی ہے میرے جولی میں بھی اپنا فضل ڈال دے اور میرے تمام غم پرشانیاں دور فرما دے تو اس وقت آپ جہاں بھی ہیں اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے اے مالک یہ فضل مجھے بھی عطا فرما جو تو جمعہ کی نماز کے بعد عطا کرتا ہے جس کو وہ فضل مل گیا اس کے کیا اس کی نسلوں کے غم پرشانیاں تکلیفیں بیماریاں دکھ دور ہو جائیں گی تو یہ لمحہ ضائع نہ کیجئے گا کتابوں میں آتا ہے بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیتے تھے اور اس وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور یہ دعا کی قبولیت کا بھی بڑا حاص اور بڑا نمول وقت ہوتا ہے تو جو جو اللہ کا فضل چاہتا ہے بے شک ہم سب چاہتے ہیں جب تک زندہ ہیں جمعہ کی نماز کے بعد جتنا وقت ہو اللہ سے لو لگا کر گزاریں وہ اللہ کے فضل کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے کائنات کے رب سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل حاص کے ذریعے ہم سب کے تمام غموں اور پرشانیوں کو دور فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے کریم رب تیرے علاوہ کون ہے ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کون ہے کمزوروں کی مدد کرنے والا تیرے علاوہ کون ہے بیماروں کو شفاہ دینے والا بےولادوں کو اولاد دینے والا دعاوں کو قبول کرنے والا تیرے بندے تجھے آج جمعہ کا دن ہے پکارتے ہیں ہماری مدد حاص فرما ہمارے غموں کو دور فرما بے شک ہم تیرے گنگار بندے اور تُو ہمارا بڑا سون اور کریم رب ہے آمین